سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور حفظ و عمان میں رکھے تو کیا چل رہے آپ لوگ کے لائف میں یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا وقت میں ہزبنڈ کے ساتھ باہر آئی تھی شیما بار آئی تھی مبوتو مزمبیک افریقہ میں یہ بار ہے شیما بار اور یہاں کی آئس کریم بہت مزیقی ہوتی ہے تو میں ہر دفعہ ہی تعریف کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کرتی ہوں کہ یہاں کی آئس کریم بہت مزیقی ہوتی ہے لیکن یہاں پر چاکلیٹ والا فلیور آئس کریم مجھے پھر نہیں ملی اور میں نے سٹوبری والی پرچیس کی کیونکہ ان کی پہلے سٹوبری کھائی تھی تو وہ بہت مزیقی تھی لیکن انفورجنٹلی اس بار مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی ان کی آئس کریم تو میں آپ لوگوں کو ریکومنڈ نہیں کروں گی ان کا ٹیسٹ بلکل ہی ٹیسٹ لیس ہو گیا ہے تو بس آپ لوگ کو جو میں پہلے ریکومنڈ کی تھی تو میں اس بار یہی کہوں گی کہ اس کا ٹیسٹ اس بار اچھا نہیں تھا اور ان کے جو پہلے جو سسٹم تھا ان کا کہ پہلے چاکلیٹ وغیرہ اس میں ایڈ کر کے دیتے تھے اس کے پرائز انکلیوڈ کرتے تھے تو اب یہ اس کے پرائز بھی ایکسٹرا اور اتنی زیادہ مانگ رہے تھے تو پہلے والی ان کی نہ ہی کولیٹی رہی اور نہ ہی کونٹیٹی رہی ہے تو بس اس لئے میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیما بار کا ریویو شیئر کروں یہ ماپوتو مزمبک افریقہ میں بار ہے شیما تو یہاں کی آئس کریم اچھی ہوتی تھی میں ہمیشہ ہی ریویو شیئر کرتی تھی لیکن اس بار اچھی نہیں تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کروں بس انہوں نے اس طرح سے آئس کریم دے دی تھی اور پہلے یہ اچھے سے چوکلیٹ وگر ایس میں ایڈ کرتے تھے بیچ بیچ میں اور اس پہ کیپ رکھتے تھے کچھ اس طرح سے یہ کپ میں دیتے تھے اگر آپ ٹیک اوے لیتے ہیں لیکن اس بار یہ اس طرح سے اور یہاں پر یہ فائر ورک کی طرح کچھ لگا ہوتا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ یہاں پر روڈ تھا یہ الٹو میں پہ ہی بنا ہوا ہے شیما بار اور یہ آئیس کریم تھی جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی ویسے تو موسم تھنڈا ہی ہے اور میرا دیو چاہ رہا تھا سردی میں آئیس کریم کھانے میں بہت مزا آتا ہے تو بس مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کس کس کو اچھی لگتی ہے سردی میں آئیس کریم کمنٹ میں ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے اور یہاں میں آئیزل کے ساتھ ایسی کھیل رہی تھی کہ آئیزل کو کھلا رہی تھی آئیس کریم آئیزل بھی بہت شوک سے کھاتی ہے آئیس کریم لیکن آئیزل کو کھاسی وغیرہ بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آئیزل نے آئیس کریم کھانی ہے لازمی تو بس آپ لوگوں نے بتانا ہے میرے بلوگ کیسے لگتے کیسے نہیں یہ شیما بار تھا تو بورڈ آپ لوگ کو دکھا رہی تھی میں اور یہاں گھر آنے کے بعد آئیزل نے مجھ سے آئیس کریم کا باکس ایسے لے لیا تھا جیسے آئیزل نے پوری آئیس کریم کھانی ہے لیکن آئیزل نے نہیں کھائی یہ میں نے ہی کھائی تھی تو بس آپ لوگ کے ساتھ ریویو ہونسٹ میں نے شیئر کر دیا ہے کہ بلکل بھی اچھی آئیس کریم نہیں تھی ٹیس لیس تھی تو آپ لوگ بھی جو ہے نہیں پرچیس کریں اور اگر کھانی ہیں تو آپ لوگ کے مرضی آپ لوگ کھانا سکتے ہیں اور یہ دوسرے دن کا ولوگ تھا صبح کے وقت آئیزل تنگ کر رہی تھی تو بس میں آئیزل کو لے کے باہر کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ آج کل موسم بہت اچھا ہوا ہے اتنی زیادہ نہیں نکل رہی تو بس یہاں پر آئیزل کو لے کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی آئیزل بس گیٹ کھلتا ہے اور گھر سے باہر آتی ہیں تو سیدھا یہاں باہر آنا ہوتا ہے آئیزل کو بس تنگ کر رہی تھی آئیزل میری جو میڈ ہے وہ بھی نہیں آئی تھی یہاں پر بینا بتائے چھٹی کر لی تو بس مجھے تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے کام کی پریشانی کی کیونکہ آئیزل کو سمالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کام کے ساتھ ساتھ تو یہی ہوتا ہے میں جو ہے میڈ کو دے دیتی ہوں آئیزل کو جب کھانا وغیرہ بناتی ہوں کام وغیرہ کچھ کرتی ہوں میں تو آئیزل کو میڈ سمال لیتی ہے باہر یہاں پر ٹہلا دیتی ہے سہن وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے لیکن ابھی جو ہے مجھے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی تو میں آئیزل کو جو ہے ناشتے کے بعد یہاں پر جو ہے ٹہلا رہی تھی کہ آئیزل کا موڈ اچھا ہو جائے آئیزل تنگ نہ کرے تو بس یہاں پر کھڑی ہو گئی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈ بھی کرلوں شیئر بھی کرلوں کہ آپ لوگ بھی دیکھیں انجوائے کریں ویدر کو یاما پودا مزمبیک افریقہ کے تو اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے بنا رہی تھی براؤن ہو رہی تھی تو اس میں میں جو ہے یہ ایڈ کروں گی اور میں جو ہے تاہری بنا رہی تھی کیونکہ میڈ بھی نہیں آئی تھی سارا کام مجھے ہی خود سے کرنا تھا تو بس اس لئے جلدی سے ایزی بن جانے والی ریسیپی میں نے کہا ٹرائے کروں تو بس اس لئے مجھے یہ آسان لگتی ہے تاہری تو میں نے کہا یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی ریسیپی اور جو ہے میں نے ریکارڈ بھی کر لی تاکہ آپ لوگ بھی اس ریسیپی سے بنا سکیں انجوائے کر سکیں یہاں میں پیلی والی تاہری بنا رہی تھی یلو والی تو میں نے ہلدی ایڈ کری اس میں یہاں کی ہلدی میں جو ہے کلر بہت ہی لائٹ ہے جب زیادہ ڈالو تو کونٹریٹی میں کلر آتا ہے اور یہاں پر جہے میں کوئی ٹیورچے ایڈ کر رہی تھی جو کہ میری مہت مہت فیوری ڈے میں کھانے بہت سپائسی رکھتی ہوں نارمل بھی رکھتی ہوں لیکن کبھی کبھار بہت سپائسی بھی رکھتی ہوں تو بس یہاں پر جہے کٹا دھنیا میں لازمی ایڈ کرتی ہوں تاہری ہو یا کوئی بھی رائیس ہو تو لازمی ایڈ کرتی ہوں تو بس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کون کون اس ریسیپی سے بناتا ہے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے اور کس کس کو پسند دیتا ہے تو بس آپ لوگوں نے کمیٹ میں بتانا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے آئزل کو یاد رکھنا ہے اور جو ہے آئزل کو بہت سارا پیار آپ لوگوں نے کمیٹ میں بھر دینا ہے میری چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے میری یوٹی فیملی کو بڑا کرنا ہے میری یوٹی فیملی کا حصہ بننا ہے آپ لوگوں نے میں یہاں پر جگہ بھی ایکسپلور کرتی ہوں افریقہ میں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں جوہے شیئر کرتی ہوں تو بس آپ لوگوں یہاں کی لائف بھی دکھاتی ہوں افریقہ کی لائف تو بس آپ لوگوں نے دیکھنی ہے انجوائی کرنی ہے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے کمنٹس کرتے رہنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہاں پر کس طرح کی انفرمیشن آپ لوگ یہاں کی چاہتے ہیں اور کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو بس کمنٹ کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ رہے میری یوٹیوب فیملی ہے جو کہ جلدی سے بڑی ہو جائے گی تو اچھی اچھی سیلیبریشنز بھی کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو بس یہاں پر یہ میرے جو فریج تھا یہ بھی ابھی جو ہے سیٹ نہیں تھا اور جو ہے بس اسی طرح جو ہے اس میں ویجیٹیبلز وغیرہ میں رکھتی ہوں دھنیا پودینا اور ہری مرچے تو میرے فریج میں اینی ٹائم رہتی ہیں تو بس یہاں پر جو ہے میں پودینا لے رہی تھی کسی دن آپ لوگ کو فریج کھٹو اور بیت ہوں گی کہ میرے فریج میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں فیلال تو اس پہلے جو ہے پوشن میں گیٹ میں جو ہے پورتہ کہتے ہیں اور جلیرہ کہتے ہیں فریج کو تو جلیرہ کے پورتہ میں جو ہے بس دوائی وغیرہ تھی اور مائنیس وغیرہ تھی اس طرح سے میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں اس میں میں ٹیمارٹر ایٹ کر رہی تھی ٹیمارٹر میں جو ہے ڈیفریزر میں رکھتی ہوں اس کے بعد صرف پانی میں نکال کے ڈال دیتی ہوں پانچ دس منڈ اس کے بعد جو ہے کٹ کر لیتی ہوں یا پھر بلینڈ کر کے ڈال دیتی ہوں اس طرح سے میں یوز کر لیتی ہوں تو کون کون ٹیمارٹر کو اس طرح سے سیف کرتا ہے تو میں اسی طرح سے سیف کرتی ہوں ٹیمارٹر لاتی ہوں اور ڈیفریزر میں رکھ دیتی ہوں میرا یہی ہوتا ہے اور یہاں پر یہ میں پودی نہ جو تھا واش کر کے پھر اس میں ایٹ کر رہی تھی تو بہت ہی مزیدار یمی سی چٹ پٹی سی بنی تھی اس کی فائنل لک جب وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی کیونکہ ہز بین آ گئے تھے اور پھر کھانا نکال لیا تھا تو بہت بھوک لگ رہی تھی اس وجہ سے جب میں فائنل لک نہیں شیئر کر پائی اس کی بلوگ اچھا لگے تو میرے چینل سبسکرائب کرنا اللہ حافظ